امام کہتے ہیں کہ علامات المومن خمسہ یعنی پانچ علامتیں ہیں مومن کی یہ پانچ علامتیں پائی جاتی ہیں یہ مومن ہے بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں کسی سے نہ کسی کچھ کہنے کی ہمارے ہیں تو رواج ہو گیا ہے بہر آدمی مومن ہے اسلام کے بعد والا اپر درجہ ہے اسلام تو سب لے کر آتے ہیں مسلمان سارے ہیں مومن سے قرآن بھی ہر جگہ کہیں یا ایو اللہ زین آمنو کہہ رہا ہے یا کہیں یا ایو ناس کہتا ہے ہر جگہ وہ بھی مومن کو مخاطب جہاں مومن کو مخاطب کرنا ہے وہ مومن کو مخاطب کر رہا ہے لیکن ہمارے ہیں تو گرنٹیڈ ہے کہ ہم تو ویسی مومن ہیں تو اسی شکر میں کہ امام نے بتایا کہ یہ نوہ کی روز قیامت میں آخرت میں یہ لوگ تو آئیما نے ہر چیز کو ڈیفائن کیا ہمارے لئے تو پانچ علامتیں ہیں مومن کی پہلی علامت کیا ہے امام فرماتے ہیں کہ الورو فی الخلو یعنی تنہائی میں تقوی اختیار کرتا ہے پہلے بھی میں اس پہ گفتو کر چکا ہوں بہت زیادہ طلعانی نہیں کروں اس پر امام شافر شادق علیہ السلام کی پاس اللہ حمد صلی اللہ حمد محمد شخص آیا امام کے پاس گناہ کرتا تھا نہیں کنٹرول کابو نہیں کر پاتا تھا امام کی خدمت میں آیا امام نے کہا اچھا یہ بتاؤ اگر کوئی چھوٹا بچہ تمہیں دیکھ رہا ہو گناہ کرو گے کہا نہیں کہا تم خدا کچھ چھوٹے بچے کے برابر بھی نہیں تسلیم کرتا یعنی خلوت میں انسان تنہائی میں کوئی نہیں دیکھ رہا تقوی اختیار کرتا ہے آمنے سامنے کا ہم ایک دوسرے کرا ہمیں سارے مسلمان ہیں پکے مسلمان ہیں تذبیعیں بھی آدمیوں نے لے لے گھومتے رہتے ہیں اچھے ہمیں دوسرے کو بتا چلے تنہائی میں کیسے ہیں اکیلے میں کیسے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا کمرہ بند ہے کوئی آئے گا تو چینل چینج کر دیتے ہیں اکیلے میں چینل چینج کر دیتے ہیں حجزہ نے مطرحہ امام پہلی نشانی ہی کہہ رہے ہیں ہمارے مومن کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی خلوت میں بات اکڑا ہے دوسری نشانی امام کہتے ہیں کہ دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے قلت کے اندر یعنی جب اس کے پاس کچھ نہیں ہے تو بھی وہ صدقہ دیتا ہے یعنی صدقہ دینا نادھاری میں یہ دوسری نشانی ہے خب جس کے پاس پیسہ ہے اس کو تو دے نہیں ہے ورانوی کہتا ہے کہ اپنے مال میں سے انفاق کرو لیکن جس کے پاس نہیں ہے تنگ دست ہے خب نہیں ہے بہت زیادہ نہیں ہے وہ جو صدقہ دیتا ہے وہ دوسری نشانی ہے مومن کی خب شخص ہے آیا رسول خدا حضر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ کہا کہ مولا وہ رسول اللہ وہ حالات ٹھیک نہیں ہے رسک میں تنگی ہے کیا کرے کہا صدقہ دو ہم بولیں گے پہلے بیشارے کیا حالات تنگ ہیں مولا رسول اللہ خدا کریں صدقہ دو کانجھ صدقہ دے ہو آخر نہیں صدقہ دے جو بھی ہے دو دیا کوشائش پیدا ہو نہیں عزیزہ نے محترم یہ رسول اللہ خدا کیا دیس ہے کہ آپ انہوں نے تم رشک میں چاہتے ہو کہ اس میں کوشائش ہو صدقہ دے ہو ہم صدقہ دیں عادت ڈالیں روز ایک درم دو درم بشنک ڈبا بنا لے صبح نکلتے وقت دماؤ کے دے دیا کریں دینے کی عادت ڈالیں کرم کی عادت ڈالیں کریم کے ماننے والے ہیں گھٹن کی عادت نہ ڈالیں کسی بخیل کے ماننے والے نہیں ہیں وہ ہم لوگر چیز کو اپنے اندر گھڑ کہ یہ میری یہ میں رکھ لوں وہ رکھوں کتنے دن زندہ ہو اس کو کیا پتا کون کتنے دن زندہ ہے ابھی اٹھے اگلی سانس نہ ہو تو بہتر ہے چاہت کوئی چیز روز قیامت کے لئے اچھی بن جائے انسان تھوڑا فراغ دل ہو تیسری نشانی امام کہتے ہیں کہ ہمارے ماننے والا وَصَبْرُ عِنْدُ الْمُصِيبَةِ مصیبت جب اس پہ آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے پریشان نہیں ہوتا پڑتا نہیں ہے یہ کیا کر دیا خدا میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا میں تو نمازیں پڑھتا تھا میں تو یہ کرتا تھا جسے ہمارے بچے اچھے ہوتے ہیں امتیان میں اچھے نمبر نہ آئے اتنی نمازوں پڑھیں تھی مولانا صاحب ہم نے پرس زکر کیا تھا بھائی زکر کے ساتھ کورس بھی پڑھنا تھا صرف تذبیر زوڑی پڑھنی تھی تذبیر پڑھنے سے پاس ہوتے ہیں ہم بھی اب سکول سکول مہتے تھا ہم بھی یہ کہتے تھے تذبیر نظمیوں پڑھ لو زکر رکر پڑھ لو نمبر اتنے اچھے نہیں آتے تھے تو ہم کہتے تھے یار اتنی تو اللہ کی عبادت کہ وہ آگے آ رہا تو نماز بھی نہیں پڑھتا اس کے گریٹ دیکھو ہمارے گریٹ دیکھو تو وہاں پہ محنت بھی کرنی ہے مصیبت پڑھے گی مصیبت کس کی صحت کی بیماری کی پیسے کی معاشی ہر طرح کی مصیبت ہے مصیبت پر صبر کرنا مومن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور سب سے زیادہ جو صبر ہے مصیبت میں یا صبر ہے وہ انسان کو گناہ پر صبر کرنا کہ انسان کے آگے گناہ موجود ہو اور انسان صبر کرے اس صبر کی جزا سب سے زیادہ ہے کہ انسان کس لیے کر رہا ہے پردگار تیری خاطر تیری خاطر میں یہ سب چیزیں چھوڑا چوتھی نشانی ورسد کو اندل خوف کہ مومن سچا ہے سچ بولتا ہے چاہے سے خوف ہی تو نہ ہو خب باز موارد استثناء ہیں باز حدیثوں کے کہ خب بہت سی جگہوں پر جہاں پر چان یا کسی چیز یہ ہو تو وہاں پر انسان توریا کر سکتا ہے لیکن عام زندگی میں جان دیکھے وہ مجھے مجھے نفع ہو رہا ہے مجھے نقصان ہو جائے گا اگر میں یہاں پر سچ بولوں گا کوئی چیز بیشتے وقت یا کوئی بات کرتے وقت تو نہیں مومن سچا ہے چاہے اس کو اپنا ہی کوئی نقصان ہو رہا وہ ہم کتنے سچے ہیں یہ برل میں میں جانتا ہوں اور آپ اپنے بارے میں جانتے ہیں کوئی کسی کے بارے میں نہیں جانتا پانچویں اور آخری نشانی والحلمو اندر الغزب مومن بردبار ہے حلیم ہے جب اس کو غزب آتا ہے چوتھے امام کے لئے فرمایا گیا کہ ایک شخص آیا اس نے امام کو جو ہے وہ دوسرے امام کا بھی آپ کے سامنے ہے کہ جب ایک شخص آیا اس نے امام کو اتنا کہا اور یہ کہا اور وہ کہا امام نے کہا کہا مسافر لگتے ہو اگر لباس چاہیے تو لباس دیتا ہوں غزہ چاہیے تو غزہ دیتا ہوں رہائش چاہیے تو رہائش دیتا ہوں وہ پاؤں میں پڑ گیا پھر آپ کون ہے میں اتنا کچھ بھول رہا ہوں آپ خاموش ہیں اس طرح امام کے بھی شخص ہے اس نے بھی امام کو کہا لیکن امام نے بڑے پیار سے طریقے سے جو ہے وہ اسے ہی سب کو چتاہیے اگراوی بیان کرتا ہے کہ میں حرم بیت اللہ کہ خدا ہم سب کو جو ہے وہ حج اور عمرے کی توفیق عطا فرمائے کہہ میں وہاں تھا میں نے دیکھا رات کو کوئی غلافہ کعبہ کو پکڑ کر گریہ کر رہا ہے اور مناجات کر رہا ہے کہ پربدگار میں خطاکار پربدگار کر تو نہیں معاف کرے گا تو کون معاف کرے گا طولانی مناجات ہے جو امام نے کی ہے کہتا ہے اور وہ شخص بہوش ہو گیا کہتا ہے میں پھر دیکھا پھر کھڑا ہوا پھر اس نے یہ کیا جب میں پہنچا تو میں نے جا کر دیکھا کہ وہ کچھ اور نہیں کوئی اور نہیں چوتھا امام ہے میں نے ان کو اٹھایا اپنے جانو پر تو میرے آنسوں سے امام کے روح سار کر امام کی آنکھوں نہیں تو میں نے کہا مولا آپ آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں مگر آپ کے بابا امام حسین آپ کے جد امام علی آپ کی مادر جد بی بی جہرہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں تو مولا کیا فرماتے ہیں کہ روز قیامت نہ کوئی باب کام آئے گا نہ ماں کام آئے گی